جناب مبتی صاحب السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ مبتی صاحب میرا ایک سوال ہے کیا میں قلعود ربیل ناس اور قلعود ربیل فلق پڑھ کر سات مچ پر دم کر کے جلا کر نجل اتار سکتا ہوں السلام علیکم یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ کیا میں قلعود ربیل فلق یا قلعود ربیل ناس سات مرتبہ پڑھ کے دم کر سکتا ہوں تو دیکھیں آپ سات مرتبہ پڑھیں دس مرتبہ پڑھیں جتنی مرتبہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کسی خاص طریقے کو آپ سنت نہیں سمجھ سکتے آپ اس پر سنت کا لیبل نہیں لگا سکتے آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا کوئی طریقہ ایجاد کرنے کے بعد اس کا خاص اثر آپ اثر کا دعویٰ نہیں کہ سکتے آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ سات مرتبہ پڑھنے سے یہ ہو جائے گا دس مرتبہ پڑھنے سے یہ ہو جائے گا ایسا کوئی کنفرم ریجلٹ اس کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے ہیں کیونکہ ایسی بات کہنے کے لئے اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی منصوص بات ہونی چاہئے تو آدمی کو اگر پڑھنا ہے موزتین تو پڑھیں ایک بار پڑھیں دو بار تین بار جتنی مرضی اتنی بار پڑھیں دم کریں کوئی مسئلہ نہیں لیکن کسی خاص طریقوں کو اپنا کر اس پر سمیت کا لیبل نہ لگائے یا کسی خاص طریقوں کو اپنا کر اس پر کوئی ایسا دعویٰ نہ کرے کہ اس کو پانچ بار پڑھنے سے یا سات بار پڑھنے سے یہ ہو جائے گا بس وہ اپنی کوشش کرے تو رکیہ کر رہا پڑھ کے دعویٰ پڑھ اس کی مرضی کرتا رہے لیکن کوئی اس پر اس کی ریجلڈ کو حتمی قرار نہیں دے سکتا یہ نہیں کر سکتا کہ ایسا کوئی کرے گا تو ایسا ہونا ہی ہونا ہے وہ اپنے تو اسے پڑھیں خیر کی امی ظاہر کر سکتا ہے کہ چلوہ دس بار پڑھتے ہیں ایسا ہو جائے گا سات بار پڑھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے لیکن لازمی طور پر ایک نتیجے کو اس سے جوڑ دینا یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد نہیں بتا ہے کہ اتنی بار پڑھنے سے یہ ہوگا تو ہم اور آپ ایسا کوئی وظیفہ اور حتمی اس کا نتیجہ نہیں بتا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کا جواب ملیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں